بھارتی وائیو سینہ کے درگٹنا گرست ویمان اے ان تھچی ٹو میں لکھناوں کا لال پتالی بھی سوار تھا بکشوی کا طالب نواسی جوان پتالی بھی اسی ویمان میں سوار تھا جو تین جون سے لاپتا تھا گرووار کو اپنے ٹوٹ میں وائیو سینہ نے جن لوگوں کے بھری جانے کی پسٹی کے ان میں ایک پتالی بھی ہے ایئر فورس کے عدیقاریوں نے پتالی کے پریجنوں کو فون پر سوچنا دے کر اسم پہنچنے کے لئے کہا ہے پتالی کے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کی آرتھے کے استثیتی بہت خراب ہے اور ان کے پاس اسم جانے تک کے بیسے نہیں ہے پتالی تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے سال دوہزار میں پتالی بھائی سینہ میں کرو میمبر کی روپ میں شامل ہوئے تھے پتالی پر پندھ رہے لوگوں کے پریوار کے بھران اور پوشن کی سمداری تھی آٹھ اپریل کو پتالی چھوٹیوں پر گھر آئے تھے اور دو مئی کو لوٹ گئے تھے آخری بار پتالی نے ستائیس مئی کو پریجنوں سے فون پر بات کی تھی آپ کو بتا دی کہ ہیئر فورٹس کی ریسکیو ٹیم بتوار کو اس جگہ پر پہنچی جا پر این تھٹی ٹو کا ملوہ میرا تھا جس کے بعد ریسکیو ٹیم میں شامل صدستیوں نے سبھی کے مارے جانے کی جان کھانی دی ہے ہائی بھئیہ پتالی ہمارے کہاں ہے اب ہم کیا کریں گے بھائی ہمارا دیکھ بھال سب خرچہ تھا اب ہم کیا کریں بھائی ہمارا دیکھتا بھالتا چاہتا وہی خرچہ چلا کہا کچھ نہیں تھا پس دھر کا ہال چلی اور کار ٹھیک ہو فون کار ٹھی ہے بس بس اور پروار میں آپ لوگ کتنے لوگ ہیں پروار میں آپ لوگ 15 لوگ ہیں اچھا جوائنٹ فیملی جوائنٹ فیملی 15 لوگ ہیں تو کب سے نوکری کر رہے تھے نوکریوں کو 21 سال ہو گئے ہیں 21 سال ہو گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی